رائس میں کمرشل ویریٹیز آئی تھی تو لیکن اپنی ویریٹیز ہم بول گئی تھی تو اس میں مشکل بجی کو ہم نے ریوائیو کیا ہے اور ریوائیو نہیں کیا مشکل بجی میں کوئی چیلنج تھا اس میں ایک ڈیزیز آتی ہے اس ویریٹی میں وہ ہے بلاسٹ تو ہم نے اب جو مشکل بجی ریوائیو کری ہے اس کو پیوریفائی کیا اس کی اس میں ہم نے اس کو اس بلاسٹ کے آگین اسٹر میں ریزسٹنس کے جینز ڈال دی ابھی ہم نے کشمیر میں جو دیکھا ہے ایک ویدر کا جو پیٹرن جو ہے بدل رہا ہے تو اس سے نئے طرح کے ڈیزیزز یہاں پہ آ رہی ہیں اور کئی طرح کے سٹرسز آ رہے ہیں کئی بھی مویشن سٹرس ہوتا ہے کبھی ہیٹ سٹرس ہو گیا کبھی جو ہے نا کھول سٹرس ہو گیا تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری یونیورسٹی کے اس سٹریٹیجی میں ایک سٹریٹیجی یہ ہے کہ ہم کلائمیٹ ریزلنٹ اگری کچھر کریں گی ہلو اور بلکم تو دس اپ سورا بیوندہ ہیڈلائنز ایم یور ہوسٹ نزیر گناہی این ہی اور دیکھتے ہو جوال這麼ہی اور ویڈا موسیقی great اور بیچ Ốگر کے بہر سنجازیں گا صوری 온 موسیقی بات انتگاہ اور دیکھتے ہیں جو پر جانشوری اور آنکھل جو انخصریر رب کشیری چلس اللہ شیری کشمیر University of Agricultural Sciences and Technology of کشمیر پروفیسر نظیر احمد گنائی جو میرے ہمنام بھی ہے گنائی صاحب کا بہت ہی زیادہ contribution ہے ریسرچ میں انکیویشنز اور انویشنز میں سٹارٹ اپس میں I think from last couple of years سپوست بہت ہی زیادہ اس لیے بھی نیوز میں رہا کیونکہ یہاں کے انکیویشنز یہاں کے پیٹنٹس اور یہاں کے کچھ ایسے ریسرچ انیشیٹوز خبر میں رہے جن کا برین جو تھا وہ پروفیسر نظیر احمد گنائی تھے اور گنائی صاحب بہت بہت شکریہ کشمیر اوبزرور کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ this institution has been a premier institution as far as the research and other things are concerned what is your vision what is the vision of پروفیسر گنائی for this kind of university Thank you آپ کا بہت شکریہ کشمیر اوبزرور کا کیا آج آپ یہاں پہ شہر کشمیر اوبزروری یونیورسٹی میں ہیں اور ہمیں جاننے کی آپ کوشش کر رہے ہیں آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہم سے کہ بھئی کسی institution کو آج اور مستقل میں جاننے کیلئے ان کی ویژن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جب ہم نے اس یونیورسٹی کے باغلور سنبھالیا آج سے کچھ سال پہلے پہلا کام ہم نے یہی کیا کہ ہم اس یونیورسٹی کے ویژن مشن سٹیٹمنٹ کو ہم تھوڑا ساری کاسٹ کریں گے اور اس کو ہم نیشنل اور ریجنل پریوریٹی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے ہماری اس یونیورسٹی کا ایک سلوگن ہے وہ سلوگن ہے سکواش کشمیر فار کالیٹی آف لائف افیٹس پیپل تو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی ذریعی یونیورسٹی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ ہے اگریگلچر کے بارے میں کچھ دان کی فصل کچھ سبزیاں اور ہمارے دور درازگاؤں میں جن کی ایکسیس شہروں کے ساتھ بہت کم ہے ان کی لائف کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے سوچا کہ اگریگلچر ایک بہت ہی اہم ایک ذریعہ ہے تو ایک تو یہ ہوا میں کوئیکلی بتاؤں کہ ہم نے جو ابھی ایک نعرہ دیا ہے دیشنے کہ وکسل بارت اور ہم نے کہا کہ جمع کشمیر شوڑ بھی وکسل جمع کشمیر شوڑ لیڈ ذائر وکسل بارت اور اس وکسل بارت میں جو بہت ہی امپارٹن ڈیٹرمنٹ ہے وہ ہے ریزنگ ڈیوونگ سٹنڈرڈ سٹنڈرڈس آ پور پیپل the quality of life that is the broader purpose of this university لیکن اگلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے this university should be the number one innovation-led university in the country جب ہم نے یہ اپنا یہ vision statement بنایا تھا آج سے کچھ سالوں پہلے تو بہت سارے لوگوں کو شاید یہ ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ what is this that's cost کشمیر as the leading innovation-led form university in the country اس کی progress کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں کہ اگر ہم نے ایسا vision statement دیا ہے تو اس کی achievements ہمیں کہاں پہ ہیں اور اگلا ہے ہمارا جو ہم نے اپنی university کے لیے جو ایک اپنا mission بنایا ہوا ہے وہ mission ہے کہ ہم اپنی university کو ایک ہب آپ agricultural education کیسے بنائیں گے اور ہم دیش کی اور ملک کی باقی ریاستوں اور ملک سے باہر کے ملکوں کے بچوں کو ہم یہاں پہ کیسے attract کریں تو ہم نے اپنا ایک introspection کیا ایسا کیا چیز ہے کہ جو ہم میں نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ آ جائے ہم نے اس کے لیے یہ کہا کہ اگر اس university کو ہم نے hub of education بنانا تو ضروری ہے کہ ہم نے فوکس کرنا ہوگا about creativity innovations among us to the students leadership اپنے بچوں میں ان میں entrepreneurship کے جو ہینا گن ہم نے پیدا کرنا ہے اور ساتھ میں ہم نے equity اور diversity کا بھی لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے تو اس آدھار پہ ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس university کو بنانا ہے leading farm agriculture university اور اس کے بعد ہم نے ایک اور اپنے لئے جو ہینا mission statement بنا رہا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی اس agriculture کو اب جو traditionally ایک sustainable agriculture رہا ہے ہم اس کو sustainable commercial agriculture ہم کیسے بنائیں گے اور ہم جمہ کشمیر کو پوری دیش میں پوری ملک میں ایک model bio economy state کیسے بنائیں گے بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ دیش ایک بہت بڑا خواب دیکھ رہا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں دوہزار سنتالیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنی ایکانومی کو بھی کافی بڑا کرنا ہوگا اور آج اگر ہماری ایکانومی ہے قریب جمہ کشمیر کی قریب چار لاکھ فور بلین یو ایس ڈالر ہمارا کنٹریبیوشن اگری کانچر کا توٹل جی ڈی پی جمہ کشمیر جس کا ہے بھی قریب پچیس ملین یو ایس ڈالر تو اس کو ہم نے منی فولڈ کرنا ہوگا کیونکہ دیش اپنا اپنے لئے ایک سپنا دیکھ رہا ہے کہ انڈیا سیکنڈ اکانومی اکانومی آف دی ورلڈ تو ان ریجنال اور نیشنل پریاریٹیز کو دیکھتی ہوئے ہم نے اپنا ایجنڈاز کو ریسٹ کیا ہو تو آنے والی کچھ سمجھ میں ہم آپ کو اس بات بتائیں کہ ہم ان گولز اور کہاں پہنچے ہیں کشمیر میں بیسکلی اگر ہم بات کریں آپ نے یہ بھی کہا کی اگریکلچر کو اپنی اور کچھ اپنی جو اگریکلچر کو گولز ریسٹ کیا ہے ہماری جو لینڈ پلاننگ ہے جمہ ان کشمیر میں اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہوگا وہ لینڈ پلاننگ ہماری صحیح نہیں ایک طرف سے اگریکلچر جو ہماری اکانومی کا سب سے بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے اور چونکہ یہاں کی جو ٹوپگرافی کو دیکھتے ہوئے یہی ایک سیکٹر ہے جو ہمیں آگے سسٹین کر سکتے ہم یہاں پر کشمیر میں نہیں لا سکتے اتنا زیادہ کیونکہ اس سے ہمارے برا اثر پڑ سکتا ہے تو بہت ضروری ہے ہم نے اپنی لینڈ کو بچانا ہے دو چیلنج ہمارے لیے ایک طلب سے ہماری جو لینڈ ہے جو سکھیز ہو رہی ہے اگر یہ رائس فیلڈ سے ہوتی کلٹر میں شفٹ ہو رہا وہ تو چلے گا لیکن پرابلم ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی اس اشو کو اٹھایا ہے کہ پہلے یہاں پہ رول سے ہمارے یہاں پہ جمہو کشمیر میں مہاراج کے ٹائم سے کہ ہم ابھی اول زمین میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اور دوسرا ہمارا یہاں پہ جو ہوسنگ سیکٹر ہے جمہو کشمیر میں وہ کافی ان آرگنائزر ہے پورے دیش میں آپ نے کیوں گے کہ ایک آرگنائزر سسٹم سے پولینیز بنتی ہے گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے لیکن یہاں پہ سارا پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھوں میں آرگنائزر سیکٹر اور ہم ہاریزنٹلی ایکسپینڈ ہو رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم باقی ریاستوں کی طرح اور باقی ملکوں کی طرح ہم اپنے اس ہاؤسنگ سیکٹر کو ہم ورٹکلی لے جائیں تاکہ زمین ہماری بچ جائے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جب ہمارا یہاں پہ بہت بڑا پروجیکٹ ڈسکس ہوا ہے اس میں یہ تھا کہ جب وہ ڈیبیٹ ہم کر رہی تھے تو اس ڈیبیٹ میں یہ بہت بڑا مدہ تھا کہ اگر پیشے وی بسٹ کریکٹ ہور سیلوز اور ہمیں ایک پوری پالسی ہونی چاہے گورنمنٹ کے ساتھ اور اس پر گورنمنٹ کافی سوچ رہی ہے لیکن دوسری طرف سے ہم نے اگریکلچر کو ہم نے کمرشل کی طرف لی جانا ہے اس بھی آپ نے جیسے کہا کہ لینڈ کانورشن ہو رہا ہے دوسرے اگریکلچرل پرپرزز کیلئے جیسے ہمارا ہورٹی کلچر میں قریب اس وقت ون پوائنٹ سیون لیکھ ہیکٹیئر مرضہ ڈیڑھ لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ ہمارا ہورٹی کلچر کے انڈر میں ہے اس میں زیادہ تک اپل کے انڈر میں ہے جو ہماری لینڈ ہے لیکن وہ سارے جو ہمارے آرچور وہ تریڈشنل آرچور سسٹم ہے جیسے پرانے آپ نے باغ دیکھے ہوں گے کہ اپل کے باغ قریب اکیس پچیس 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 فٹ کا ڈسٹنس ہوتا تھا ایک پیٹ سے دوسرے پیٹ کے بیچ میں ایک لینڈ سے دوسرے لینڈ کے بیچ بھی اترہ ہی ڈسٹنس ہوتا تھا تو جو وہ آرچور ہے وہ دیکھیں گے سر ہر طرف ہائی ڈنس ٹی ہے تو اس کے کچھ بہت فائدے ہیں اور جو ہمارے فارمرز ان کو ان کے فائدے دیکھیں اس میں پرادکٹیوٹی قریب دس سے ساتھ ٹن ہے مطلب چھے گنا اس کی پرادکٹیوٹی زیاد ہے دوسرا اس میں کالیٹی اپل بھی کافی بہتر ہے جیسے اگر ہم ٹریدیشنل کی بات کریں گے تو اس میں ای گریڈ اپل چالیس پرسن سے کم ہے اور اس میں اسی پرسن سے زیادہ ہے تو پرادکٹیوٹی چھے گنا زیادہ ہے اور کالیٹی ای گریڈ بھی زیادہ ہے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے ہمارا ہائی دوسرے سال میں فروٹنگ میں آتے ہیں اور جو تریدیشنل میں یہ ڈیوز 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 اس وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اپنا ہرٹیکلچر سیکٹر کی طرف جا رہے ہیں کیپنگ ڈیوز ویوز 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 پرائم مینیسٹر سپیچس سپیتر پہلے تو میں بتاؤں کہ ہم اپنے فارمرز کے عام دینیوں کو ہم کیسے ڈبل کریں لیکن مجھے یہ بتانے میں خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے جو پچھلی کئی سالوں سے ہم نے یہاں پہ ایک نیشنل سکیمز ہوتی ہیں سینٹرل سپانسر سکیمز ہوتی ہیں دوسری ہوتی ہے کہ سٹیٹ یا جو یوٹی گرکلٹر سپورٹ کرتا ہے تو ان کا نیتیجہ یہ نکلا کہ جو نیتیجہ آئے گا ہے ان کے جو آنکڑے ہیں ان کے حساب سے ہم اس وقت پوری دیش میں پانچویں نمبر پہ ہے ان اگری کلچرل انکم پہ دی فارمرز اور اگری کلچرل ہم تیسرے نمبر پہ ہیں تو یہ فگر سے نیتی آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگری کلچرل پہ پہلے سے کچھ بہت کچھ سکیمز لائی تھی لیکن حالی میں پشلے دو ہزار تیس میں جو ایک بہت بڑی پالیسی کا یہاں پہ انیونسمنٹ کیا ہے وہ ہے ہولیسٹک اگری کلچرل دیولیپنٹ پالیسی وہ پالیسی ہے قریب ہم نے ایک سٹریٹیجی بنائی ہے انتیس نکات ہے ٹوائنٹین نائن پوائنٹ سٹریٹیجی ہماری رہی ہے اس پالیسی میں قریب پانچ ہزار تھیرہ کروڑ روپے کی اس میں جو بیجٹ آلارٹمنٹ ہے گورنمنٹنگ کیلئے اپروو ہوئی ہے تو یہ ایک دیش میں ایک ریولوشنری ہمارا ایک پالیسی بنائی ہے جو مکشمیر کا اور یہ پالیسی ہے جب گرین ریولوشن دیش میں آیا تھا انیسا ساٹھ اور ستر کی دہائی میں گرین ریولوشن جس سے کافی بہت بڑی دیش میں پرگتی ہوئی تھی پروڈکٹ نوٹی میں فلسکیورٹی میں اور نیوٹرن سکیورٹی میں بہت تھا تک اور انکم بھی بہت تھا تک لیکن ہم نے دیکھا کہ اس گرین ریولوشن کے کچھ مزمرات تھے کچھ نگیٹیوز تھے کچھ اس کے ڈیس آڈوانٹیجز بھی رہے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے جو پالیسی بنی اسی یونیورسٹی میں قریب سارے سٹیکھولڈرز کو ہم نے آن بورڈ لیا چاہے وہ ہمارے ڈیولیمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اور باقی سارے ڈپارٹمنٹس ہیں اور ساتھ میں ایک پوری ایک کمیڈی بنی تھی تو وہ جو پالیسی ہے جس کی آبات کریں ہم جمہورکشن میں نے کیا کریں ایک ریولوشنری پالیسی ہے اور اس پالیسی کو دیش کی باقی ریاستیں اب اس کو دیکھتے ہوئے ایمین کہ وہ اس پالیسی کو ریپلیکیٹ کریں اپنی ریاستوں میں تو اس میں ہم نے ہر سیکٹر کو ٹچ کیا ہوا ہے اس میں اگریکلچر ہے ہارٹیکلچر ہے انیبل ہزبنڈری ہے وہ شیف ہزبنڈری ہے وہ سیری کلچر ہے وہ فشریز ہے وہ کمرشل ہے وہ فوڈ پروسیسنگ ہے وہ سی سٹورز ہیں اور ہمارا اس میں یہ ٹارگیٹس ہیں کہ ہم نے اگریکلچر کو کمرشل بنانا ہے اور اپنے جو فارمر ہیں ان فارمر کو اب ہم نے صرف کھیتی باڑی نہیں اب ہم نے ان کو اگرپرونیرشپ سکھانا ہے رہا سوال ہماری یونیورسٹی کا پہلے ہم اپنے فارمرز کو ٹرین کرتے تھے کہ وہ کھیتی باڑی کے طریقے سکھیں اب ہم اپنے فارمرز کو جو کھیتی باڑی کے اور اگریکلچر کے نئے طریقے ان کو سکھانے کے ساتھ ساتھ میں ہم ان کو اگر بریزنس سکھا رہے ہیں اور ساتھ میں ہم ان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ جو ان کا فروٹ جو نکل تھا ان کا کوئی بھی اگریکلچر اس کو وہ پروسسنگ اور ویلو ایڈیشن کیسے کرنا سکھیں کیونکہ اس پروسسنگ سے ویلو ایڈیشن سے پیکیجنگ سے بریننگ سے جو ریٹرنس ہیں ان کی زیادہ بڑھ جائیں گے اس پر بھی ہمارا زور ہے اور اب ہم نے اسی لئے اپنے فارمرز کو ہم فارمر اور کسان نہیں کہتے ہیں اب ہم اپنے فارمرز کو چمپین فارمرز بول رہے ہیں اپنے یو ٹی جمعہ کشمیر میں کہ ایک اور جو بہت بڑا پہلو ہے پوری دیش میں اور ہماری یو ٹی میں بھی کہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ جمعہ کشمیر میں جو لینڈ ہولڈنگ ہے وہ کافی کم ہے آدھا ہیکٹر سے کم مطلب پوائنٹ فائو دس کنال سے کم ہماری پر فیملی جو لینڈ ہے کافی کم ہے تو اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ اب ہمارا فوکس ہے اپیوز پہ فارمرز پروڈیوسرز آرگنیزیشن کہ اگر ہمارے جو سو فارمر یا سو سے زیادہ فارمر اگریئٹ ہو جائیں وہ اپنی فارم لینڈ پہ جو کوئی پروڈیوس کریں گے وہ سارا پروڈیوس جو ان کا ہے وہ جو ہے نا اکیوملیٹ ہو جائے گا وہ اگریئٹ ہو جائے گا تو بعد میں اس پروڈیوس کو پروڈیوس کرنے میں اس کو ویلو ایڈیشن کرنے میں یا اس کو بعد میں مارکٹنگ میں آسان ہوگی تو ہم نے ایک تو جمع کشمیر میں اپنے لئے تارگٹ تین سو اپیوز کو ہم یہاں پہ اسٹیابلش کریں گے اور ہماری یونیورسٹی میں ابھی اس میں ایک اہم رول ہے ایز ای سی بی بی او تو قریب دس اپیو ہم نے ابھی تک اس یونیورسٹی نے مختلف علاقوں میں بنائے ہیں تو یہ اوہرال ایک نقشہ ہم نے کھینچا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی کم زمین کو دیکھتے ہوئے جو ایک ڈیس آڈوانٹیج ہے ہمیں یہاں پہ اور جو باقی چیلنجز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اگریکلچر کو سسٹینیبلی کمرشل کیسے بنائیں گے اور نیشنل اور گلوبل مارکٹرز کم کیسے پہنچے ہیں پوری سٹریٹیجی ہم نے اس میں کھینچی ہوئی ہے اپنے اس پروگرام میں کوئی بھی ایسا فارمر جس کے پاس دو سے زائد جو کنال کا لینڈ ہو تو اس کے پاس بہت کام لینڈ ہے لیکن وہ یہ سوچتا ہوگا کہ میں اس سکیم میں یا اس سچوشن میں فکس نہیں ہوگا تو اس کو کیسے وہ کیسے اویل کر سکتا یہ سب چیز ہے اور کیسے ہی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال اپریل سے اپریل دوہزار تیز سے ایک بہت بڑی کمپیان ہم نے لانچ کری تھی جمع کشمیر گورنمنٹیں اس میں پوری جمع گورنمنٹ تھی انوالو اس میں اگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ اس میں ساری ڈیولمنٹ ڈپارٹمنٹ وہ تھا ایک ابھیان ہم نے چلایا تھا ایک مشن چلایا تھا اپنے لوگوں کو پنچائت لیول تک لیول سے ان کو آگاہ کرنے کا اور ان کو اویئر کرنے کا اس ایچی ڈی پی پروگرام کے بارے میں ان سکیم اس کے بارے میں بتانے کا تو میرے خیال میں ایسا کوئی جو ہے نا فارمنگ سے جو ڈیریکلی ریلیٹڈ ہو اور اگر کوئی دوسرا بند ہے جو فارمنگ میں ڈیریکلی ریلیٹڈ نہیں ہو جس کے لیے اس سکیم میں اس پروگرام میں سکیمز نہیں ہیں تو ایک بہت بڑا مشن ہے ایک ہی سال ہوا ہمارا اور ہم نے ابھی اپنا ڈیٹا دیکھا تھا قریب پچاس ہزار اپلیکیشنز گورنمنٹ کے پاس آئی ہیں ابھی تک پچاس ہزار ایک سال میں جو میسیو کمپینز ہم نے چلائی ہیں لوگوں کو اویر کرنے کی اس سکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور ساتھ میں ہم نے اس ایچ ایٹی پی کو جو سینٹرلی سپانسرڈ سکیم ہے ان کے ساتھ بھی ہم نے اس کو ڈاوٹیل کیا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری طرف سے ہم نے اپنی یورسٹی میں ایک بہت بڑا ایک مشن پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے سکیلنگ کا اپنے جو ایجکیٹڈ رورل یوتھ ہیں ان کو سکیل کرنے کا مجھے بتانے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ منیسٹری آف مایکرو سمال میڈیم انڈسٹریز نے ہماری یورسٹی کے لیے قریب پانچ سو پچپن سکیلنگ پروگرامز اپروڈ کی ہے انہوں نے تو ان پانچ سو پچپن سکیلنگ پروگرامز میں ہم قریب بیس ہزار یوتھ کو اس سال میں ٹرین کریں گے بیس ہزار یوتھ کو اور فوکس اس میں یہ ہے صرف یہاں پہ آکے سکیل کرنا ہی نہیں ہے ان کو ایجکیٹ کرنے بعد ان کو بیزنس میں لانے کے لیے اسی طرح سے ہمارے کچھ پروگرام ہیں مینیج ہیدر آباد کی ساتھ چل رہے ہیں مینیج ہیدر آباد یہ کبھی بڑا انسٹریوشن ہے اس میں سکیلنگ رورل یوتھ ہیں اس میں بھی قریب کئی سارے پروگرام ہیں چالیس پروگرام ہیں اس میں ہم سات ہزار بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں اس سال میں ہم ستائیس ہزار بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں آہ شاٹ ٹرم ٹریننگز میں انیمل ہزبنڈری شیپ ہزبنڈری میں ویجی ٹیبلز میں ہر کسی ایریا میں تو یہ پورے دیش میں میرے خیال میں اتنا بڑا پروگرام شاید ہی کسی دوسری یو ٹیو ریاست میں چل رہا ہوگا دونوں یونیورسٹی سکواش کشمیر سکواش جمعود دونوں اس میں لگے ہوئی ہیں آپ نے ایک بہت اچھا ایک انیشیٹیو لیا نے لینی پلانز کی تو کیوں یہ رائس جو ہے کسی اور بھی ایریا میں آپ انٹروز کریں جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے بولا کہ سسٹنبلی کمرشل ایک رکھا چاہتے ہیں ہمارے پاس جو اپنی ویراستی جو واریٹیز ہی جو کافی سالوں سے جو ہم نگلکٹ کیے تھے کیونکہ جب سے ہم نے وہ ہائی یلڈنگ کمرشل واریٹیز کسی بھی کراپ میں لائے ہیں جیسے ہم یہاں پہ رائس میں کمرشل واریٹیز آئی تھی تو لیکن اپنی واریٹیز ہم بول گئی تھے تو اس میں مشکبوجی کو ہم نے ریوائیو کیا ہے اور ریوائیو نہیں کیا مشکبوجی میں کوئی چیلنج تھا اس میں ایک ڈیزیز آتی ہے اس واریٹی میں وہ ہے بلاسٹ ایک ڈیزیز آتی ہے مشکبوجی میں تنگل ڈیزیز تو ہم نے اب جو مشکبوجی ریوائیو کری ہے اس کو پیوریفائی کیا اس میں ہم نے اس کو اس بلاسٹ کے اگنیسٹ میں ریزسٹنس کے جینز ڈال دی اب ہمارا مشکبوجی ریزسٹنٹو بلاسٹ ہے اس وجہ سے آپ فارمرز میں اس کو کوئی سپری کا کوئی ان کو دوائی چھڑکانہ نہیں ہوتا ہے اور اس میں نقصان بھی کام ہوتا ہے اور دوسرا ہم نے اس کو ایک مارکٹ دی ہے اس مشکبوجی کو اگر آپ مشکبوجی مارکٹ میں دیکھیں اگر آپ مشکبوجی بارکٹ میں دیکھیں زگ رائس تھا ہمارے پاس اس کو بھی ہم نے یہ ریوائیو کیا ہے اور ان ٹاپ آپ دیٹ ہم نے ایک اور ایک ویلیٹی آف رائس ایوالو کری ہے اس کا نام ہے دو ویلیٹیز خاص طور سے میں آپ کو بتاؤں ایک ہے ایسار فور ویلیٹی آف رائس جس کی پروڈکٹیوٹی دیش میں کسی بھی رائس ویلیٹی سے سب سے زیادہ ہے اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ہے سو کنٹل پور ہیکٹیر سو کنٹل دس ٹن پنجاب میں جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ہے پانچ ٹن مطلب پچاس کنٹل اور نیشنل ایوریج اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ہے قریب تین ٹن تو نیشنل ایوریج سے تین گناہ زیادہ اس کا پروڈکٹشن ہے اور ایک اور ویلیٹی ہم نے دیولپ کری ہے رائس میں اس کا نام ہے شالیمار سگندیا جس کو ہم کہائیں گے کشمیر باسمت آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہم باسمت رائس یہاں پہ کھاتے ہیں وہ نارملی باہر سے آتا باسمت رائس اور ہر کس کو پتا ہے کہ باسمت کشمیری نہیں ہے اب جو ویلیٹی ہم نے یہاں پہ ڈیولپ کری ہے اس کا نام ہے کشمیر باسمت یہ شالیمار سگند یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے اور شالیمار سگند پچھلے سال ہم نے اس کو یہاں پہ ریلیز کیا ہوا ہے اس کا جو ہے نا اس کی جو سگند ہے اس کی جو خوشبو ہے آپ کو کسی بھی باسمت کی چابل سے زیادہ اچھی دکھے گی اور اس کا یلڈ بھی کافی ٹیک ہے اس کا قریب ہے چھ ٹن پر ہیکٹری ہے مدب ساتھ کونٹل تو فارمر اگر نارمل رائس چار ہزار روپے میں کونٹل بیجتا ہے تو وہ ساتھ اور آٹھ ہزار روپے میں ایک کونٹل بیج سکتا ہے اس طرح سے جو ہے نا یہ کمرشل ویریٹیز آف کراپس اس پر بھی ہمارا فوکس ہے اس پر بھی ہمارا فوکس ہے جو ہے ہاں خوڑونی میں ہمارا رائس ریسرش سٹیشن ہے تو آف لیٹ جو ہم نے دیکھا کہ لیونڈڈر کی کلٹیویشن بھی بہت ہوئی اور سکاس نے بھی بہت کام کیا اس میں اور آپ نے ایک جو یہاں آنے سے پہلے ایک ہمارا یہ بھی رہا کی فیڈ بیک لینے کا ایک جو گاب تھا یونیورسٹری اور فارمر یا گروہر کے درمیان اس کو بہت کام کرنے کی کوشش کی تو اس میں آپ نے کیا اٹھیومنٹس آپ گریں گے پہلے جو لیونڈڈر ایک ریولوشن ہے جمع کشمیر میں جسے ہم یلو ریولوشن پرپل ریولوشن کے نام سے آپ جانتے ہیں تو یہ بدروہ کشتوار اور یہاں پہ کشمیر میں کئی ساری ایڈیاز میں کافی تیزی سے اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی ہمیں ایریبل لینڈ کی بہت زیادہ ضرورت نہیں اگر اس میں ڈیگریٹڈ لینڈ بھی ہو پہاڑی لینڈ بھی ہو تو وہاں پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے میں یہی بتا رہا تھا کہ جمع کشمیر نے جو اپنے لیے ایک راستہ چنا ہے کہ ہم اپنی صرف اگریکرچر ایکانومی نہیں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا بائی ایکانومی بائی ایکانومی کا مطلب ہے کہ وہ ساری کمپوننٹ جو سے فٹ ہو رہے ہیں اس میں میڈیسنل اور ایرومیٹک یہ آئے گا ایرومیٹک پلانٹس میں اسی طرح سے ہمارا فوکس ہے یہاں پہ جمع کشمیر یا جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں جو ہمارے جنگل ہیں نارت ویسٹرن ہیمالیاز میں قریب اس میں ہمارے پاس جو ہربنز ہیں میڈیسنل پلانٹس ہیں ایک ویلتھ اپ ہربنل اور میڈیسنل پلانٹس ہیں اس کو بھی ہم نے کنزرو کرنا ہے اور اس کو ریوائیو کرنا ہے اور اس کو کمرشل لینا ہے ہمارا ایک سٹیشن ہے دو سٹیشن ہے ایک ہے وارڈورا میں ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت پارک بنایا ہے جہاں پہ ہم نے قریب بیالیس ہربنل پلانٹس کو وہاں پہ کلٹیویٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ کلٹیویٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم وہ پلانٹ پیٹھیل وہاں پہ ملٹپلے کر کے فارمرز میں ڈسٹیوٹ کریں اسی طرح سے بینیہامہ میں ہماری فیکلی ہے اس میں بھی ہمارا بڑا فوکس ہے میڈیسنل ہے ان ارومیٹک پلانٹس میں تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہم نے ساری کمپوننٹس کو لے کے آگے ان کو پرموٹ کر کے ہم نے اپنی معیشیت کو ہم نے اکانومی کو مضبوط کرنا ہوگا لیکن ساتھ میں یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ریسورچ میں اور انویشن میں ہم آگے بڑھیں اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو باہر کے لوگ ان ریسورچ کو دیکھتے ہیں ان کا فائدہ اٹھا کے فائدہ وکھ ہم آئیں گے اور ہم ایز لیبررز کی کام کریں گے تو مجھے یہ بتانے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جب آپ ریسورچ انویشن کی بات کریں گے پورے دیش میں جتنی بھی ساری یونیورسٹیز ہیں ان کے تین بڑے منڈیٹ ہیں کام کرنے کے ایک ہے ایڈیوکیشن ریسورچ اور آوٹریچ لیکن ہم نے ان ایشیوز کو حل کرنے کے لیے اپنے لیے ایک چوتھا منڈیٹ چنا ہے وہ ہے ریسورچ انویشن ابھی میرے خیال میں کل دو دن پہلے ہمارے یونیورسٹی کو جو ایک پیٹنٹ ملا ہے پرسن کی بات ہے وہ ہے اٹھارو پیٹنٹ ایٹینت پیٹنٹ ٹو دیس یونیورسٹی ایٹینت پیٹنٹ سے مطلب یہ ہے کہ جب ہم سیونٹین that was ہاں کپل آپ ریس بیفور but then the other day we have received ایٹینت پیٹنٹ میں اپنا ڈیٹا کمپیئر کر رہا تھا کہ ہندوستان میں جتنی بھی ساری یونیورسٹیز ہیں خاص کر اگریکلٹی یونیورسٹیز انہیں سب سے زیادہ پیٹنٹ اس وقت ہمارے پاس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں اور ہماری فیکلٹی ہیں اب وہ تھوڑا سا ان کی سوچ بدلی ہوئی ہے سوچ ہے کہ ہم اپنے جو ایگری کلچر میں جو باقی ہماری سیکٹرز ان میں جو ایشوز ہیں جو پرابلمز ہیں جو چیلنجز ہیں ان کے سلوشنز ہم نے خودی دونڈ رہے ہیں تو جب وہ ایک یونیک سلوشن آپ دونڈ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کی ایک کریٹیوٹی ہے یا انویشن ہے دوسرا ہمارا فوکس ہے کہ اگر ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ وہ اب انویشنز اور انٹر ٹونڈشنز جائیں مجھے کہنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اس وقت ہماری انویورسٹی میں قریب پچیس سٹارٹ اپ ہیں بچوں کے پچیس سٹارٹ اپ ہیں ان میں سے سترہ سٹارٹ اپ ایسے ہیں فیکلٹی اور بچوں کے جنہوں نے ان کو ریجسٹر کیا ہوا ایس پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنیز تو یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ جنب کشمیر میں کوئی انویورسٹی اس طرح سے سوچ رہی ہے کہ وہاں جو بچے آئیں وہ دورنگ دی ٹورس گریجویشن لیول آن لی وہ ایک انویشن کے آدھار پر اپنے بیجنسز اسٹیبلش کریں دی آر ناو کمیگ ایس ایمپلائیر سنہ تو اس پر بھی ہمارا ایک فوکس ہے کچھ سالوں سے ہم نے یہ شروع کی ہے اور یہی ہے ہمارا جو نیشنل ایڈوکیشن پالیسی کا جو مقصد ہے جو کور ہے اس کا تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے نا ایک یا دیش کو ہم نے ایک نوالج اکانومی کیسے بنانا ہے تو ان کی اس کی شروعات مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ہماری یونیورسٹی نے کری ہے یہاں پر تو گارمنٹ میں بھی کچھ آفسر سے جب میری بات ہوئی تھی تو ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ سکوست میں جو انکیبیشن سنٹر ہے جو انکیبیشن سنٹر ہے میں بھی انکیبیشن سنٹر ہے اور میں بھی انکیبیشن سنٹر چاہتا ہوں کہ they have been very happy with the انکیبیشن سنٹر of سکوست and the kind of initiatives you have been taken in inside the campus and for the students of the campus it has gone to the different levels research کی اگر بات کریں you have been a very assitute researcher yourself and you had done a lot of work as far as different patents are also concerned ابھی ہم نے کشمیر میں جو دیکھا ایک ویدر کا جو pattern جو ہے بدل رہا ہے so this is also a big concern for growers and other researchers also what is your talk what is your you know say about this بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بدلتا جو ہمارا موسم ہے climate change ہے global warming ہے اس کے جو اثرات ہیں سب سے زیادہ اور directly agriculture پہا ہے agriculture کافی sensitive ہے ان سے ان سے نئے طرح کی diseases یہاں پہ آ رہی ہیں اور کئی طرح کی stresses آ رہی ہیں کئی بھی moisture stress ہوتا ہے کبھی heat stress ہو گیا کبھی جو ہےنا cold stress ہو گیا تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری university کے اس strategy میں ایک strategy یہ ہے کہ ہم climate resilient agriculture کریں گے we will be doing climate resilient agriculture ایسا agriculture ہم فورس ہی کر رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسم یا جو weather ہے اور بھی change ہو گا کیونکہ ہمارا اس پر کوئی direct control نہیں ہے یہ ایک evolutionary process ہے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جو اس کے دو تین پہلو ہیں ایک ہے varietal development ہم ایسی varietties کو بنائیں گے جو ان جو stresses ہیں biotic and abiotic stresses جو climate related stresses ہیں ان کو وہ tolerate کریں اس کو بولتا ہے ہم climate resilient varietties تو ہم نے میز میں ہم نے pulses میں ہم نے rice میں ہم نے vegetable crops میں ایسی varietties develop کریے جن میں یہ جو resilience ہم نے لائی ہے اس میں disease resilience میں بھی آپ سے بتا رہا تھا کہ جو مشکب وجی میں ہم نے اس کو blast resistant بنا دیا تو blast resistant سے مطلب ہے کہ یہ بھی ایک weather سے related ایک disease ہے اگر ہم ایسچرمار اکماسپر میں زیادہ بڑھ جائے یا temperature بڑھ جائے تو disease آتی ہے اسی طرح سے میز میں ہم نے کئی ساری drought resistant varietties بنائی ایک لی ہے اور دوسرا ہے ہمارا فوکس بڑا فوکس کہ ہم organic score natural farming کو ہم promote کر رہی ہیں ہم پہ کیونکہ جو ہمارا green revolution چلا تھا اس green revolution میں کافی زبردست فوکس تھا ہمارا use of chemicals in agriculture جو pesticides ہیں جو fungicides ہیں جو agrochemicals ہیں جو weedicides ہیں ان کا use اور اس سے ہمارے ماحول پہ کافی زیادہ برا اثر پڑ رہا تھا تو اب ہمارا فوکس ہے natural اور organic farming میں ہم ایک center for excellence بنا رہے ہیں یہاں پہ یونیورسٹی میں قریب بارہ product ابھی ہماری یونیورسٹی میں بنائیں جو ہم skill میں ہیں کہ ہم farmers کو اس میں جو ہےنا promote کریں کہ ان کو upskill کریں ان technology کو ہم transfer کریں تو وہ رہے گا ایک اور reason ایک اور ہمارا strategy رہے گی climate change کو combat کرنے کا اور ایک اور رہے گا اس کے بعد میں جو ہےنا پانی جب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال میں نے کافی ڈرائی پیڈر چلا اور بارش ابھی کچھ دنوں پہلے ہوئی اس سے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہےنا اگر ایک برف نہیں گرتی تو آنے والے دنوں میں کافی حالات ٹھک نہیں رہتی agriculture کے بارے میں تو water conservation بھی بہت بڑا challenge ہے ہمارے لیے water conservation تو water conservation اور water harvesting بھی بہت بڑا issue ہے لیکن ہم technologically اب micro irrigation کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ ہماری archards کو یہاں پہ دیکھیں گے یا ہمارے vegetable fields کو دیکھیں گے اب ہم ان میں flood irrigation نہیں کر رہے ہیں اور اب ہمارے پاس scope نہیں ہے کہ ہم flood irrigation کریں کیونکہ اتنا پانی نہیں ہوگا ہم نے پانی کو بچانا ہوگا تو اس کے لئے micro irrigation یا drip irrigation یا sprinkle irrigation آپ نے سونا ہوگا وہ بھی ہے تو تیسرا بڑا ہمارا اس میں رہے گا وہ ہے about protected cultivation جو ہم آپ نے دیکھے ہوں گے یہاں پہ ہر جگہ آج کل گورنمنٹ بھی کافی پرموٹ کر رہی ہے جو polyhouse جنہوں کا protected systems بتا رہے ہیں protected cultivation وہ بھی ایک طریقہ ہمیں اس environment سے اس کے جن negative effects کو کامیٹ کرنے کے ہم اس protected system میں اس پالی ہوس میں اپنے environment کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور خاص کر اس میں commercial crops جو vegetables اور فلوری کلچھر کر سکتے ہیں so taking feedback from your friends that they have been always you know having this opinion about you that you are a very restless person who is always into collaborations he wants to do something different for سیکٹر اگر اگر سیکٹر سیکٹر اگری med what is this program all about ہا میں بتا رہا تھا آپ سے شروع میں کہ ہم نے اپنی یونیسٹی کا جو گول سیٹنگ کیا اس گول سیٹنگ میں اپنا سلوگن اپنا پروزی ایک فکس کیا اور اچینج کیا اب ہم نے کہا کہ سیٹنگ پروزی اپنا سیٹنگ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ میڈیکل سائنش کو لیں جو ایوریج ایج کافی بڑی ہوئی ہے جو ملک میں آج ایوریج ایج 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 دیش میں ہم دیش پروگرام ہم نمی دیش دیش دیا ہے وہ کہتے ہیں اگر ہم ہم نے ہیومن ہیلس کو اگر ہم نے انشور کرنا ہے ہم ایج آج ہیومن ہیلس ایج ہیلس انیم حی انیم حی حی ہیومن ہیلس کا جو آہ جو لنک ہے وہ اس کا جو دارمدار ہے وہ ہے انوارمنٹ پہ اور انیمل پہ کیونکہ کافی سارے ستر پرسن سے زیادہ بیماری ہیں جو انسانوں میں فیلتی ہیں وہ جاتی ہیں آہ وہ زونوٹک ہیں وہ لائز تھاک سے جاتی ہیں انیمل سے جاتی ہیں یا جو آپ کے انفیکٹڈ فورس وغیرہ سے جاتا ہے تو یہ ایک پروگرام ایک سکول ہم بنا رہے ہیں انیورسٹی میں وان ہیلٹ سکول آہ اور ہم نے سوچا کہ اس وان ہیلٹ سکول تو بنا رہے ہیں لیکن ایک کانفرنس ہم کرنے جا رہے ہیں ستائیس فیبروری کو یہ ہے جہ کے اگریمیٹ سائنس کانگریس اس اگریمیٹ سائنس کانگریس میں تین دن کا ایک کانفرنس ہوگی یہاں پہ جس میں ہم اگری کلچر اور میڈیکل سائنسز کے ایکسپورٹس کو یہاں پہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع کریں گے اور انہی کے ساتھ دیویٹ کریں گے کہ اگر ہم نے بیٹر ہیومن ہیلٹ چاہیے اس کے لیے میڈیکل اور اگری کلچر سائنسز کو آن بورڈ کیسے ہونا ہے لیکن اس سے پہلی ہی ہماری یونیورسٹی نے جو ایک وان ہیلٹ سکول آہ پان ہیلٹ بنا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہم نے ہیومن ہیلٹ انیمل ہیلٹ انوارمیٹل ہیلٹ ان سوائل ہیلٹ کو ہم کیسے انٹیگریٹ کریں گے تو ایک بہت ہی ایک نوول انیشیئیٹو ہے اور اس میں جو ہے نا ہم نے اب کچھ ریسرچ پروگرامز بھی سٹارٹ کی ہیں ایک ریسرچ پروگرام ہمارا ہے ایوین انفلنز آپ نے سنا ہوگا انفلنز بہت ہی کامن ہے اور انسانوں میں جو انفلنز آتا ہے جو زکام نزلہ یا جو کوویڈ وغیرہ تو موسٹ آپ دیکھیں ہم سامنے انیملز تو اس میں ایوین انفلنز ایک بہت ہی زیادہ زونوٹک ایمپارٹنز کا ہے اور اس پر ابھی حالی میں یونیورسٹی کو ایک قریب ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ کا ایک پروجیکٹ آئی سی ایم آر نے اپروگ کی ہے انڈین کونسٹ پر میڈیکل ریسرچ ادروائز ہم تو اگریکلچر سے ہمارا تعلق ہے باٹ دین پروجیکٹ ہیز بین سینکشن بائی انڈین کونسٹ پر میڈیکل ریسرچ فار ایڈرسنگ دس زونوٹک ڈیز ایوین انفلنزا اسی طرح سے سالبنیلوسٹ آپ نے سنا ہوگا کہ ٹائفائیڈ ہوتا تھا انسانوں میں ہوتا ہے سالبنیلہ ٹائپی میریم تو یہ بسکلی ایک ڈیزیز ہوتی ہے چکن میں پولٹری میں سالبنیلوسٹ سالبنیلوسٹ میں ہماری انورسٹی ایک ویکسین بنا رہی ہیں اور وہ ویکسین ورلڈ کا پہلا ایسا ویکسین ہوگا جنیٹکلی انجینئیورڈ ویکسین تو اس سے جب ہم پولٹری ہیلس کو انشور کریں گے کہ پولٹری میں ڈیزیز ہوتا ہے ایک تو ہمارا وہاں پہ ایکانومی کلاس کم ہو جائے گا اور دوسرا وہاں سے جو ڈیزیز ٹرانسپر ہو سکتا تھا ہیومننز میں وہ بھی کم ہوگا تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے ہیومن ہرس کو انشور کرنا ہوگا تو ہم نے جو صرف وولیومہ فورد ہم نے صرف فورد اویلیبیلیٹی نہیں ہم نے کوالیٹی آف فورد کو بھی دیان میں رکھنا ہوگا دیان بہت شکریہ ہم دیا کرے گے کہو ہم سے ہمارا بہت شکریہ ہے بہت شکریہ جد تھا زمانیئی remedy موسیقی